رہیمیہ خان شہر میں ایک عوامی سروے کیا تھا جس سروے کا مقصد صرف اس بات کا اندازہ لگانا تھا کہ رہیمیہ خان کی 18 سالہ سیاسی ہسٹری میں کون سی ایسی سیاسی شخصیت پارٹی سے ہٹ کر ہے جو عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھتی اس سروے کی ویڈیو کو دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں سینکڑوں لوگوں نے شیئر کیا اور لاکھ کے قریب لوگوں نے دیکھا آپ تمام لوگوں کے اس سروے کو بے حس سراہنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام سیاسی شخصیات کا عوامی رائے پر کیا کہنا ہے یہ آپ کو دکھائیں گے لوگ آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں تو آخر آپ کی اتنی مقبولیت کی وجہ کیا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ میرے کروائے ہوئے کاموں کے اوپر آج کل پلیٹیں لگا رہے ہیں یا اس کے افتدا کر رہے ہیں تو یہ کام انہوں نے نہیں کی ہوئے ان کے دور میں تو ایک پیسے کا کام نہیں ہوا یہ جتنے کام ہیں جس جگہ کے افتدا کر رہے ہیں یہ سارے میرے دیئے ہوئے کام ہیں بھائی پہلے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس نے بنوایا آپ نے فلائی اوور کا افتدا کیا آپ لوگوں سے پوچھیں کس نے بنوایا آپ کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ مہنگائی پر کنٹرول کرنا ہے اسی طرح ہمارے ہلکے میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے موجودہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کیلئے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مسئلہ ہے سیوریج کا نظام جگہ جگہ گلی محلو اور مین روڈوں پر گندہ پانی کھڑا ہے روڈ ٹوٹ پوڑ کا شکار ہیں شہر میں گھٹروں کے ڈھکن غائب ہیں جو حادثات کا سبب بن رہے ہیں جبکہ شہر کے اندر کہیں بھی کوئی صفائی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تو آپ کے دور میں شہر میں صفائی کے لیے آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی تھی اور شہر میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آپ موجودہ ایم این اے اور ایم پی اے کو کیا مشورہ دیں گے اس بار الیکشن آپ کس پارٹی ٹگٹ سے لڑنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس بار بھی الیکشن جیت کر ایم این اے بنتے ہیں تو آپ کے نزدیک کون سا ایک ایسا ضروری کام آپ سمجھتے ہیں جو آپ اپنے حلقے میں لازمی کریں گے آپ کے سیاسی کریئر کا اب تک کا کوئی ایک ایسا دلچسپ آگیا ہو جو آپ کو کبھی نہ بولتا ہوں ناظرین ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر امین ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے رہیمیار خان شہر میں ایک عوامی سروی کیا تھا جس سروی کا مقصد صرف اس بات کا اندازہ لگانا تھا کہ رہیمیار خان کی 18 سالہ سیاسی ہسٹری میں کون سی ایسی سیاسی شخصیت پارٹی سے ہٹ کر ہے جو عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھتی ہے عوام کی نظر میں کون سی سیاسی شخصیت ایم این اے اور ایم پی اے اپنے حلقے میں سب سے زیادہ لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں اور حلقے کی عوام اور رہیمیار خان شہر کے ترقیاتی کام کرواتے ہیں یہ سروی پی پی ٹو سکس ٹو اور این اے ون سیون نائن پر کیا گیا تھا جسے اس حلقے کے لوگوں نے بہت سراہا اس سروی کی ویڈیو کو دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں سینکڑوں لوگوں نے شیئر کیا اور لاکھ کے قریب لوگوں نے دیکھا آپ تمام لوگوں کے اس سروی کو بہت سراہنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام سیاسی شخصیات کا عوامی رائے پر کیا کہنا ہے یہ آپ کو دکھائیں گے تو آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں رہیمیار خان کے 18 سالہ دور حکومت کے ایم این ایز میں پارٹی سے اٹھ کر اپنے حلقے میں سب سے زیادہ عوامی مقبولیت رکھنے والے ایم این اے میاں امتیاز صاحب سے لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت مل سکیں تو آئیے چلتے ہیں اب میاں امتیاز صاحب کی طرح جی ناظرین اس وقت ہم تشریف فرمایا ہیں میاں امتیاز صاحب کے ساتھ تو جو ہمارا عوامی سروے تھا اس حوالے سے ہم آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیں کہ جو ہم نے ریمیار خان شہر میں سروے کیا تھا اس کے مطابق میاں امتیاز صاحب ساٹھ پرسنٹ لے کر سب سے زیادہ عوامی مقبولیت رکھتے ہیں اس حلقے میں اور اسی طرح زفر وڑائی صاحب پچیس پرسنٹ اور جعوید وڑائی صاحب دس پرسنٹ جبکہ میاں عامی شہباز صاحب پانچ پرسنٹ مقبولیت رکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ میاں امتیاز صاحب تشریف فرمایا ہے اور مزید یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ یہ سروے جو ہے وہ کسی پارٹی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا یہ بلکہ ذاتی شخصیت کی مقبولیت پر کیا گیا تھا دوسری بات یہ سروے ریمیار خان شہر کے تقریباً تمام بڑی مارکیٹس اور مختلف عوامی مقامات پر کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص اپنے طور پر بھی یہ سروے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ رزائل یہی ہوگا ساٹھ پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ میاں امتیاز صاحب سے اس حلقے میں مطمئن ہیں اور جو لوگ مطمئن ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں امتیاز صاحب کے اقتدار کے دور میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے میاں صاحب لوگوں میں میل جل رکھتے ہیں اور عوامی لیڈر ہیں میاں صاحب کیا وجہ ہے لوگ آج بھی یاد آپ کو کر رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اگلے امینے آپ ہوں لوگ آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں تو آخر آپ کی اتنی مقبولیت کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ نے question کیا ہے کہ لوگ یاد کریں میں اپنے رحیمیار خان کے عوام کا جو کرس مجھ پہ ہے ان کا وہ میں دے سکتا ہی نہیں ہوں کہ انہوں نے مجھے دو دفعہ ایم پی اے بنایا ایک دفعہ میں ایم اے منتخب ہوا میں نے انڈیپیڈنٹ الیکشن لڑا تو لوگوں نے بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دیا اور پھر دوزہ تیرہ میں میں یہاں سے پچپن ہزار ووٹوں کی لیڈز جیتا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحیمیار خان حلقہ جو این اے ون سیون نائن اس کی جو ضرورت ہے وہ میں امتحاس ہے اور میں جب سے ایم اے اے ایم پی اے بنا ہوں میں نے ہمیشہ اپنے عوام کے لیے کام کیا ہے اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کیا میں ہمیشہ پبلک کے کام کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے حلقے کے عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو دوزہ تیرہ سے لے کے دوزہ اٹھارہ تک کا میرا ایم اے کا ٹرنیور رہا ہے اس میں میں نے اس شہر میں بے شمار ترقیاتی کام کروائی ہیں اور اسی دور کو لوگ آج بھی یاد کر رہے ہیں کہ اتنے کام ہوئے ہیں کہ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا دو کام آج تک اس رہیمیار خان کی تاریخ میں نہیں ہوگا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ میں نے اس حلقہ میں بے شمار ترقیاتی کام کروائی ہیں جس میں سب سے بڑا کام جو یہاں ہوا ہے وہ خواجہ فرید انجنئرین کے انڈائیٹی یونیورسٹی جو میرے حلقے میں بنی تھی اور اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے فنکشنل ہے اور اس میں بیس ہزار کے قریب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں ہیں اور اس کے علاوہ میں نے یہاں دو گلز ڈگری کالوجز بنوائی ہیں میں نے فلائی اوور یہاں بنوائی ہے میں نے یہاں روڈز بنوائی ہیں بائی پاس جو ہماری ہے اس کو ایک ربیس کروڑ پیہ کی لاغے سے میں نے تعمیر کروایا اس کا کام رکا ہوئے ہیں فنڈز رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئی جائیں گے تو فلائی اوور میں نے یہاں رہیمیار خان میں بنوائیا یا میں نے پارک سارے شہر کے میں نے یہاں بنوائی میں نے کوٹس مابا میں گلز ڈگری کالوج بنوائی میں نے رہیمیار خان شہر کا ایک ایک انچ جو ہے سوئی گیس کا میں نے منظور کروایا ہوا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ میرے کروایا ہوئے کاموں کے اوپر آج کل پلیٹیں لگا رہے ہیں یا اس کے افتداء کر رہے ہیں تو یہ کام انہوں نے نہیں کی ہوئے ان کے دور میں تو ایک پیسے کا کام نہیں ہوا یہ جتنے کام ہیں جس جگہ کے افتداء کر رہے ہیں یہ سارے میرے دیئے ہوئے کام ہیں میں نے یہاں بس ٹینڈ بنوائیا جس کا بھی کچھ دن پہلے انہوں نے افتداء کیا بھائی پہلے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس نے بنوائیا آپ نے لگوں سے پوچھیں کس نے بنوائیا میں نے پندرہ فیڈر یہاں بنوائی میں نے یہاں سوئی گیس کی بڑی ایک لائن یہاں منظور کروای میں نے یہاں فیڈر سے بنوائی یا میں نے بے شمار ٹرانسفارمرز شہر کے تبیل کرائے میں نے یہاں روڈز بنوائی اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح علاقے میں بھی بے شمار ترکھیاتی کام ہم نے کروائے ہیں ہم نے سارا جو روڈز نیٹورک تباہ ہوا تھا ہم نے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل نمائند رحیم بیار خان کے کون ہے میاں صاحب اس حلقے میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں تو ہماری آرڈینس بھی یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمارے جو ایم این اے ہیں موجودہ ان کے بارے میں جو عوامی رائے ہیں اس پہ میاں صاحب کا کیا کہنا ہے جی جعوید اقبال وڑائی صاحب دس پرسنٹ جو ہے لوگ ان سے مطمئن ہیں اس حلقے کے اندر ہمارے سروے کے مطابق اور جعوید اقبال وڑائی صاحب کی کارکردگی سے جو لوگ غیر مطمئن ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپنے حلقے میں یہ نظر ہی نہیں آتے اکثر لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ پیپس پارٹی کے دور میں بھی بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے پیپس پارٹی کو ہمدردی کا وارڈ ملا اور اس بار تبدیلی کے نام پر عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کو وارڈ ملا اور دونوں بار جعوید وڑائی صاحب ان پارٹیز کے ایمنے کے امیدوار تھے اگر ان دونوں بار ان کی جگہ کوئی اور بھی امیدوار ہوتا تو وہ بہ آسانی الیکشن جیت جاتا جعوید اقبال وڑائی صاحب سے جو غیر مطمئن لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے جعوید اقبال وڑائی صاحب کو ووٹ دیا تو آپ بھی اس بارے میں کیا گئے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جعوید اقبال وڑائی صاحب سب سے پہلے تو پیپس پارٹی میں تھے پیپس پارٹی سے وہ پھر کاف لیگ میں زفر وڑائی کے ساتھ چلے گئے اور وہاں وہ چاہ رہے تھے کہ انہیں جسٹے کن نائب ناظم بنایا جائے زفر وڑائیچ نے ان کو نائب ناظم نہیں بنایا انہوں نے اپنے بیٹے سنین وڑائیچ کو نائب ناظم بنایا تو جعوید وڑائیچ صاحب کاف لیگ کو چھوڑ کے پیپس پارٹی میں چلے گئے اور پیپس پارٹی کا ٹکٹ ملا اور جس طرح آپ نے کہا کہ بے نظیر کی شادت ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ الیکشن جیت گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں بھی میں ہی جیتا ہوا تھا اور یہ اگر بے نظیر کی شادت والا واقعہ نہ ہوتا تو آپ دیکھیں کہ میرا دو ہزار دائی ہزار وٹوں کا فرق تھا جعوید وڑائیچ کے ساتھ میں انڈیپنڈنٹ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا تھا تو اس کے بعد پھر جعوید وڑائیچ صاحب پیپس پارٹی کو چھوڑ کے تو پی ٹی آئی میں چلے گئے ام اے بناوا دیا ہے تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی نمائندہ نہیں ہے جعوید وڑائیچ پانچ سال پہلے بھی یہ پیپس پارٹی کا ٹائم میں یہ ام اے نے رہے ہیں اور اس پانچ سال میں بھی حالانکہ ان کا اقتدار تھا پیپس پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسا کوئی ترقیاتی کام کوئی ایسا کوئی میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی ایسا کام کیا ہو جو عوام یاد کریں کوئی کام انہوں نے پانچ سال پچھلے ٹرنیور میں بھی نہیں کیا اور اب تین سال ان کو ہو چکے ہیں اور ایک روپے کا بھی کوئی ترقیاتی کام شہر میں علاقے میں نظر نہیں آرہا تو عوام اس وجہ سے ان سے بلکل غیر مطمئن ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں آپ کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ مہنگائی پر کنٹرول کرنا ہے اسی طرح ہمارے ہلکے میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے موجودہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مسئلہ ہے سیوریز کا نظام جگہ جگہ گلی محلو اور مین روڑوں پر گندہ پانی کھڑا ہے روڑ ٹوٹ پوڑ کا شکار ہیں شہر میں گھٹروں کے ڈھکن غائب ہیں جو حادثات کا سبب بن رہے ہیں جبکہ شہر کے اندر کہیں بھی کوئی صفائی کا نام و نشان نظر نہیں آرہا تو آپ کے دور میں شہر میں صفائی کے لیے آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی تھی اور شہر میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آپ موجودہ ایم این اے اور ایم پی اے کو کیا مشورہ دیں گے دیکھیں جی پہلا تو آپ نے کوسٹن کیا مہنگائی کا جو عمران خان کی حکومت کو جو چیلنج ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج اس کا اپنا بنایا ہوا چیلنج ہے اور اس وقت آر اس نے غریب عوام کا جینا جو ہے وہ دھبر کر دیا ہے غریب آدمی بچارہ دو وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہو چکا ہے اس نے لوگوں کے ساتھ ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا اس نے نوکریاں دینے کے بجائے لوگوں سے نوکریاں چھیننی شروع کی ہوئی ہیں اور اس نے گھر بنانے کے بجائے لوگوں کے گھر گھرانے شروع کی ہوئے ہیں اور مہنگائی اس وقت اروج پر ہے ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی آٹا لے لیں چینی لے لیں گھی لے لیں کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں اور عمران صاحب کی حکومت میں اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور یہ میاں نواز شریف کا دور ایک مثالی دور تھا جس میں مہنگائی پہ کنٹرول تھا اور لوگ عمران خان کی بجائے اب میاں نواز شریف صاحب کے دور کو یاد کریں بلدیتی جو نظام ہے اس وقت انہوں نے ختم کیا ہوا ہے ہمارا جو ٹائم تھا جب ہمیں حکومت ملی جوید وڑائی صاحب کے بعد دوزار تیرہ میں تو یہاں شہر کا برا حال تھا یہاں سیوریج کا نظام دھرم برم ہو چکا تھا ہر گلی میں ہر محلے میں سیوریج کا پانی تھا تو میں نے میاں شباز شریف صاحب سے سپیشل ایک ٹیم بنوائی جو فیصلہ باز سے اور ملتان سے اور باقی شہروں سے ایک وینچ مشینے لے کے آئے اور انہیں پورے شہر کی لائنوں کی صفائی کی اور جس کے بعد ہمارا جو تھا لائنوں کی صفائی کے بعد ہمارا نظام چلا اور پھر بلدیتی ادارے بنے جنہوں نے اس شہر کو سنبھالا اور بلدیتی نمائندے تھے جنہوں نے صفائی کا نظام شہر میں بہتر کیا اور اس سے میزمیتوں کے شہر میں بہتر ہی آگئی تھی شہر کے کسی محلے میں کسی گلی میں پانی نہیں تھا اب تو حالات یہ بن چکے ہیں کہ پوری سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں پورا صفائی کا نظام درم برم ہے شہر پورا پانی سے بھرا ہوا ہے لیکن یہاں صرف فوٹو سیشن کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ڈھکنے نہیں ہیں اور یہ ایک رپیر کا کام بھی شہر میں نہیں کروا سکتے سڑکیں ساری آپ دیکھیں مین سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور کیونکہ ترقیتی کام کروانا ان کے بس کی بات نہیں ہے نہ ان کو فنڈ مل رہے ہیں نہ یہ فنڈز لا سک رہے ہیں نہ ان کو وہاں کوئی لفٹ کروا رہے ہیں تو یہ فیل ہو چکے ہیں نمائندے اور عوام کو بھی پتا چل چکا ہے کہ یہ بیچارے اس قابل نہیں ہیں کہ یہ عوام کے مسائل حل کر سکیں اس بار الیکشن آپ کس پارٹی ٹگٹ سے لڑنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس بار بھی الیکشن جیت کر اہمینے بنتے ہیں تو آپ کے نزدیک کون سا ایک ایسا ضروری کام آپ سمجھتے ہیں جو آپ اپنے حلقے میں لازمی کریں گے جی دیکھیں میں میری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور میں اسی سے الیکشن لڑا ہوں پہلے بھی اور جو انشاءاللہ آنے والا الیکشن ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون میری پارٹی ہے میرا قائد میاں محمد نواز شریف ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ کے ٹگٹ پر انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے تو کام کی آپ نے بات کیا کہ کام تو اس شہر میں بے شمار ابھی ہونے والے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے ایک پیکج تیار کیا تھا اس شہر کے لیے اور کام ہم نے سٹارٹ کروائے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے اب بہت سارے کام اس میں سے ہوئے ہیں جس میں یونیورسٹریز بنی ہیں جس میں کولوجز بنی ہیں جس میں باقی فلائی آورز بنی ہیں روڈز بنی ہیں تو اس کام کو آگے لے کے چلیں کہ میں نے رحیم یار خان کے لیے فیس ٹو ہسپیٹل بھی منظور کروایا تھا مجھے پتا چل رہا ہے کہ اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے دوسرے کسی اور جگہ پہ میں ان نمائندوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کم از کم جو چیزیں منظور ہو چکی ہیں رحیم یار خان کے لیے ان کو اسی رحیم یار خان شہر میں ہی بنوایا جائے شیخ فیض زید میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا حق پہچانے اپنی نمائندگی کا حق پہچانے عوام کا جو آپ پہ ایک فرائز ہیں جو عوام نے آپ کو سوپے ہوئے ہیں آپ کم از کم ان کا ہی خیال کریں اور جو ہم نے یہاں ترکیاتی کام منظور کروایا تھا ان کو اسی رحیم یار خان میں ہی بنوائیں تو باقی آپ نے کہا ہے کہ میں کونسا کام کروں گا تو یہاں ہمارے ہسپیٹل کی بڑی ضرورت ہے ایک اور ہم انشاءاللہ اور ابھی یہاں تعلیم کے شعبہ میں بہت کام ہونے والے ہیں یہاں انشاءاللہ ہم ایک گلز ڈگری کالج اور بھی انشاءاللہ بنوائیں گے اور ایک بوائز کالج بھی انشاءاللہ ہم یہاں آپ کے سیاسی کریئر کا اب تک کا کوئی ایک ایسا دلچسپ آگیا ہو جو آپ کو کبھی نہ بولتا ہوں مجھے ایک واقعہ یونیورسٹی بنوانے کا جو واقع ہے وہ بڑا دلچسپ واقع ہے میں نے یہ جگہ یونیورسٹی کے لیے سلیکٹ کی تو جو سیکٹری ایگری کلچر تھے انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی انہوں نے کہا کہ یہاں ہم یونیورسٹی نہیں بنانے دیں گے تو میں نے کہا کہ نہیں کیونکہ یہ ہمارے شہر کے لیے ضروری ہے یہ جگہ شہر کے قریب ہے یہاں ہم نے یونیورسٹی بنانی ہے تو انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی میں نے وہاں ارتھ بریکنگ کے لیے وہاں رکھا ہوا تھا سٹون بھی تمہیر کروا دیا تھا تو پھر سیکٹری صاحب آیا اور انہوں نے کہا جی یہ میری اجازت کے بغیر کیسے بن سکتی ہے میں نے کہا جی کیونکہ میں یہاں عوامی نمائندہ ہوں تو یہاں میں نے یونیورسٹری بنوانی ہے تو وہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا وہاں یہاں اس وقت زفریاب صاحب ایڈیو تھے اور وہ بھی تھے اور ان کا باقی سٹاپ بھی یہاں موجود تھا ڈی سی بھی موجود تھے کمیشنر بھی موجود تھے کہ وہاں سیکٹری صاحب کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ٹھیک نہیں رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں یونیورسٹری نہ بنے یہ جگہ ان کے پاس رہ جائے لیکن میں نے وہاں مخالفت کی اور وہاں زبردستی میں نے کہا کہ نہیں یہاں یونیورسٹری ہم نے بنوانی ہے وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے تو وہ یونیورسٹری پھر اللہ کے فضل سے ہم نے بنوا دی اور وہ بڑا ایک واقعہ ہے جس کو میرے خیال میں جو ڈی سی تھے اس وقت یا کمیشنر تھے یا زفر یاب صاحب یا امتیاز صاحب جو اس وقت ڈائریکٹر ہیں ایگریکلچر میں تو ان کو سارا اس واقعے کا علم ہے ہمارے ہلکے کے جو لوگ ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو چاہتے ہیں ان کیوں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں میں میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں اپنے ہلکہ کے عوام کا احسان مند ہوں اور ان کا کرس دے ہی نہیں سکتا کہ جس طرح انہوں نے ہمیشہ میرا سادھی ہے مشکل ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ گذر جائے گا اور بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آنے والا ہے اور میں آپ کی محبتوں کا آپ کے احسان کا انشاءاللہ تعالیٰ بدلہ چکاؤں گا اور جس طرح آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ میرا سادھی دیا ہے میں ہمیشہ آپ کے احسان مند رہوں گا بہت شکر موسیقی 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 موسیقی